حدیث حدیث قانا زاد اللیلت زاکارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما صبرت انقام الی معول فوضاها فی بطنها ثم اتکا علیہ حتی انفظها فقانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشغدو انتبہ الدون روح الحاکم فی مستقر قرار صحیحاً فی کتاب الحدود حضرت امام حاکم رحمه اللہ مستقر قرار صحیحاً میں یہ ریویت کتاب الحدود کے اندر لائے راہی حضرت عبدال انہ پاس حضرت عبدال انہ پاس فرما تے کے ایک آدمی کے ایک لوڈی کی امبے والا تھے اور راہیindustرین یہ اندے تھے اندے تھے ایک لوڈی اور اس سے دو بھیٹے تھے بچے تھے اور کائسے موتی تھے like puns مصرلللوا اتھائیں موتیوں کی دیٹے کی خوشت بچے اگر خوبصورت ہوں تو ماں کے بہت ساری خامیاں آدمی نظر اداس کر دیتا ہے کہ اتنے خوبصورت بچوں کی پروریش کر رہی ہیں چلتا ہے جھاڑوں بھی کھانا چلتا ہے اس وجہ سے کہاں مشرور لو اولاد اور پیارے پیارے بچے نے ایک پرس موٹی پیدا اچھا لیکن ایک عادت تھی اسے پر نمیز عورت مسلمان نہیں تھی رہی لوڑی تھی وکانا تشت مرنبی صلتا ہے جب بھی موقع میں تاہتے ہیں اپنے شاہر کے سامنے نبی کو گالی بکنے لگی تھی وکانا تشت مرنبی صلتا ہے فیانہا روکتے تھے اسے مت کریں ساں نبی نے تیرے کیا دیارہا ہے نبی سے تیرے کیا دشمنت ہے کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے جب بچھو ہوتا ہے بچھو پاس سے دودھر جائیے خامکار گان کمار دے گا بزروں کے فکر دے شیصد نہیں ٹھیکی ہو جاتی تو ڈاٹھتے ہیں کہ ابھی میں تھی کیا دیا رہا ہے کم اچھا کر گئے فرہتن تھی رکھتی نہیں تھی ویسو دہاتے تھے دیکھ تکھا کرنے فرہتن تھی لیکن بہت پک کی تھی ہے مارس میں نیدھٹتی تھی ویسو فرہتن سوچے ایک دفعہ آئے اور آتے ہی اس نے نبی کا سکرچر ذکرہ کی نبی سکرہ نبی کو برا بل کہنے ذکرہ کی نبی یہ سوڑا بل سکرہ تو سوڑ نہیں کر سکے اور گئے بھدار میول کا بھدار بھاؤڑا بھاؤڑا لیا اور بھاؤڑا اس کے دیک پر حق کر کے بلکل ٹیک لگا دیا یا تھا کہ بھاؤڑا اس بار سے اس بار ہو گیا حتہ انفہ زہاں اس بار سے مر نہیں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ ایک آدمی نے اپنی لوڑی کو اس طرح مار دیا ہے اور پتا چلا سبب کیا تھا کہ مجھے گالی دیتا ہے آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا خون رائے گا ہے اس آدمی کو اس کے بدلے قتل نہیں کیا رہے گا خون رائے گا ہے اور اللہم ابن تیمیہ احمد اللہ ان کی ایک کتابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گالی ہے اس کے صدق قتل ہے اور حضرت ویسے بھی اللہ اور اس کے رسول سے ایک محبت کرنے والے تھے میں ابن تیمیہ کے بارے الحمدللہ برال بہر ہمارے موسمیں ہیں بس اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی پوچھے ابن تیمیہ کون ہے تو آپ اتنا بتائیے کہ سنت رسول کے پی کرمی ڈھلی ہوئی ایک حسین شخص کے سلام میں ڈھلی ہوئی بہت پیری شخص ہے اور ان کا پہاورہ ہے جہنو لیل بھائیو جہنو لیل اور اسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیت بخشی کہ جب اسلام کے قوانین اور اسلام کے احکان کے اوپر تصورت کے دمیز سائے پڑ گئے تھے فلسفے کے دمیز سائے پڑ گئے تھے اور اسلام کا اس کے حصولوں کا حلیہ کیا گیا تھا انہوں نے اور ان کے شادیتوں میں جو کام کیا ہے وہ جو دمیز پردے اٹھائے ہیں اور قرآن و سنت کے نصوص کو صحیح طریقے سے امت کے سامنے پیش کیا ہے مجددی بھی کر سکتا ہے اور حقیقت یہ ہے اور پاس پاس کتابیں تو ایسی ہیں میں کہتا ہوں کہ لکھنے بعد جیسے کہتے ہیں کرم توڑ گیا جاتا کرم توڑ گیا میں آپ سنہ پڑھی یہ شیحیت کے اوپر اتنی پہلی کتاب ہے میرا خواہل ہے کہ آپ دنیا میں اسے بعد جو کچھ لکھا جائے گا ٹھیک ہوئی سے لی جائے ہر سے آخر جو کتاب اللہ اتنا باکمار شخص تھا اللہ انہوں نے ایک کتاب لکھا ہے کہ نبی کو جگہلی کو اسے صداقت لیں وہ بہت دم دیں خون حال ہے تو یہ دیکھو جنہوں نے میٹے کہا کہ اگر میری بیوی یہ مر گئی یہ لوڑی مر گئی تو میرے ان دو بچوں کو پوچھ مارے میں کماندھا ہوں لیکن رسول کی محبت اسی تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کی پرماری کہ لیو کماندر ملو کماندر محبت منظر ہے صاحب اکرامی فرم اللہ کا آرہا ہے محبت منظر ہے کہ نبی سے کس طرح محبت منظر ہے